نمسکر دوستو یہ تھا تریڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کیشو پتاپ سنگھ اور دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ جو 64VPSC کی پراملی پرچھا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ریویجن کر رہے ہیں اس میں جین اور بہت دھرم کے بارے میں کچھ ویسشت تتیوں باتوں کے بارے میں ہم لوگ چلچہ کریں گے جو کی آپ کے اگزام کے لئے کافی محتوپور ہو سکتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ دوستو جین دھرم کے پانچ مہاورت جو ہیں اس میں ست اہنسہ آستے اپریگہ اور بھرمچارے یہ پانچ آتے ہیں جو بھرمچارے ہے وہ اس کو مہاویر سوامی نے جوڑا تھا جین دھرم کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے تو یہ اسوار کو نہیں مانتا ہے یہ انسوار وادی دھرم ہے تو سنسار کا واسطیقان اسوار کو نہیں مانتا ہے اور سنسار کو واسطیق مانتا ہے جیسے ہندو میتولوجی میں ہندو دھرم میں کہا ہے سنسار کو واسطیق نو مانتے ہوئے مایا یا بھرم مانا جاتا ہے لیکن یہ سنسار سنسار کو واسطیق اور ستے مانتے ہیں ٹھیک ہے جین دھرم کی دشتی میں پرلے جو ہے پرلے کا کوئی اس تھان نہیں ہے ٹھیک ہے پناہ جنم میں یہ بسواس کرتے ہیں پرتیک جیو میں دو تتو سدو بدوان رہتے ہیں آتما اور بھوتک تتو یہ جین دھرم کی مانتا ہے جیو کا پرم لکش آتما کو بھوتک تتو سے مکت کرنا ہے جسے سیاد واد جو ہے یہ اس کی پرمکھ ڈاڑھنی ویچار دھارا ہے پرم تت کی ویاکیا کے لیے سبت بھنگ نیائے کی کلپنا کی ہے اسے انیکانت واد بھی کہتے ہیں تو سیاد واد انیکانت واد سبت بھنگ نیائے یہ جین دھرم سے سمبند نیت ہے جین دھرم میں جو تری رتن ہے وہ سمیق جان سمیق درسن اور سمیق آچان یہ تری رتن ہے جین دھرم کے آتما کا ستو یہ مانتے ہیں کرم واد کو بھی یہ کرم وادی ہے مدبا نشتر وادی بھی ہیں پنر جنم کو مانتے ہیں پہلے بتایا تھا میں نے ایک امپورٹنس یہ ہے کہ مہاویر سوامی نے جین دھرم کے پچار کے لیے پراکرت بھاسا کا پریوک کیا اور جبکی ادھکان سے جین گرنت جو ہے وہ اردھ ماغدی بھاسا میں ہے کالانتر میں سنسکرٹ بھاسا کا بھی پریوک کیا گیا لیکن پرارمبک جین گرنت جتنے بھی تھے وہ ادھکتم اردھ ماغدی بھاسا میں ہیں مہاویر سوامی کی مرتو کے بعد جو جین سنگھ ہے اس کا پردھم ادھکش جو ہے سدھرمن بنا سدھرمن تو یاد رکھیے گا ہے ایسے پرشت پولیا ہے کہ مہاویر سوامی کی مرتو کے بعد جین سنگھ کا ادھکش جو ہے کون بنا پرسام جین سنگتی کا آئیوجن جو ہے وہ چندرگوپت مورے کے سمیں میں پاٹلی پتر میں ہوا تھا اس کا ادھکش جو ہے ستھول بھدر نے کی تھی اور بارہ انگوں کا سنکلن اسی سمیں ہوا تھا اور اسی سمیں فیبھاجن بھی ہو گیا تھا تو فیبھاجن سویت آمبر اور دیگمبر یہ دو میں ہوا تھا یہ آپ لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے چندیل ساسک دھنگ کے ساسن کال میں خجوراہوں میں جین مندروں کا نرمار ہوا دھنگ کے ساسن کال میں پرمکجو جین مندروں کا نرمار ہوا دلوارہ جین مندر بھیم دیو پرسام کے منتری ویمل ساہ دورہ بنوایا گیا تھا یہ پرسید جین اس تھل ہے جین مندر ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں دھتی یہ جین سنگتی پانسر تیرہ یا پانسر چھبیس اسوی میں ہوا تھا ولبھی میں اس میں تھوڑا ویوادت ہے اس کے ادھرچ دیورتی گرن یا چھما سرمڑ کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جین دھرم کے جو پرچین تم گرن سے ان کو پوو کہا جاتا ہے اور ان کی سنگیہ ہے چودہ چودہ پوو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جین دھرم سے سماند کچھ پرمک باتے ہیں اب آتے ہیں ہم لوگ بہت دھرم کے بارے میں تو بہت دھرم کا مول آدھار جو ہے وہ چار آرے ستھے ہیں تو چار آرے ستھے ہیں دکھ دکھ سمودائے دکھ نیرود دکھ نیرود گامینی پرتی پتہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جاتاں لوگ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے بدھ کے سارتھی کا نام چانڈ تھا تو تھا گھوڑے کا نام کن تھک تھا یہ قویق ریویجن میں فیکچوال چیزیں بھی دیکھتے چلیں گے گیان پرابتی کے بعد بدھ نے دو بنجاروں تپسو اور بھلک کو اپنا سیوک بنایا تھا جہاں پہ ان کو گیان پرابتی ہوئی تھی وہیں پہ انہوں نے دو سیوک بنایا تھے تپسو اور بھلک ان کو اپدیس نہیں دیا تھا یہ دھیان رکھے گا اپدیس انہوں نے پانچ جو ان کے ساتھی تھے برہمڑ ان کو جا کے سارنات میں دیا تھا یہ آپ لوگ کو پتہ ہے ٹھیک ہے راجگریہ میں بیمبسار نے ویڑو ون بیہار دان میں دیا تھا ان کو ٹھیک ہے آنند کے کہنے پر بدھ نے ویسالی میں مہلاؤں کو سنگ میں پرویس کی عنواتی دیتی تو کہاں پہ دیتی ویسالی میں دیتی آنند کے کہنے پر دیتی اور پرجاپتی گوتمی جو ہے وہ سرپتھم سنگ میں سملیت ہونے والی مہلہ تھی ٹھیک ہے بدھ کے سروادک سس سے جو ہے وہ کوسل راج سے ہی تھے ٹھیک ہے اور جیون مرڑ کے چک سے مکتی ہے تو جو ہے وہ کو عویدیا کا انتاوسیق ہے مطلب گیان پر یہ جوڑ دیتے ہیں کہ عویدیا کا ناس ہونا چاہیے تو کچھ اور طرح دیکھ لیتے ہیں کہ بدھ کے پہلے گروہ آپ لوگ جانتے ہیں الار کلام تھے ٹھیک ہے بہت دھرم کے تین پرمو کھانگ ہیں بدھ سنگ تتہا دھم ٹھیک ہے اسٹانگک مارک کو کتنے اسکندوں میں باٹا گیا ہے تین اسکندوں باٹا گیا ہے پرگیا اسکند سیل اسکند اور سمادھی اسکند ٹھیک ہے پاوہ پرواز کے دوران بدھ کو سوکر ماردو سوکر ماردو کے بارے میں کہا تھا کہ سوہر کا مانس تھا کھل لوگ کہتے ہیں ککرمتہ مسروم تھا تو اس کے بارے میں زیباد ہے لیکن سوکر ماردو کھلانے والے وقتی کا نام تھا چند ٹھیک ہے اور بدھ نے انتی مبدیز اپنا سبحد کو دیا تھا یہ کسی نگر میں دیا تھا سالون میں کے اندر ٹھیک ہے ہٹھر improvطین ہے کہ بہت دھرم کے تین پٹک ہیں سوٹہ پٹک عزنا پٹک عیسăng پٹ ک tême اپڑھا짜 پٹک ایسے ایسے پجودہ پچا سکتا ہے کہ ممر sina پٹک میںدا کیا پٹک میں کرلیں دراہٰ کیا مجھے گناہç ہیں ابت حاضر دپاستج بناہر ہے تو бол Mens nächابپ بودھ کےں جو دارتنک وچار ہے اس کی چرچہ کی گئی ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اب دھم پٹک میں تو جین دھرم کی بات ہی جو بہت دھرم ہے وہ بھی انیشور وادی ہے یا آتما کے حصیت کو نہیں مانتا یہاں دیانا کی انتر ہو گیا جین دھرم آتما کے حصیت کو مانتا ہے کندو پنر جنم کو یہ بھی مانتا ہے آتما کو نہیں مانتا لیکن کنر جنم کو مانتا ہے کرم وادی یہ بھی ہے جین کے بات ہی ٹھیک ہے کچھ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت دھرم کے تری رات میں بودھ سنگ دھم ایم سنگ یہ پہلے بتا چکا ہوں میں بہت سنگ کا سنگٹن جو ہے گڑتانترک پڑھالی پر آدھاریت ہے سنگ میں پروے سے تو گریہست جیون کا تیاگ اور کم سے کم پندرہ ورز کی آئیو کا ہونا آوشہر تھا میرا کر ہی بہت دھرم رہے کو مننے والوں کو się آپ د定ا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو ایسے بھی لوگ جو گریہست جیون میں رہتے ہوئے مانتے تھے ان کو اپ آسہ رہتے تھے لیکن اگر سنگ میں پروے سے کرنا ہو تو پندرہ ورس کی آئیو کا ہونا آوشہر تھا ٹھیک ہے میلاوں کو بھی سنگ میں فروے سے کرنی کی اونماتی تھی لیکن اس کیلئے گارجین کی عنومتی آوستیت تھی ٹھیک ہے پرثم بہت سنگتی چار بہت سنگتیاں ہوئی تھی اور اس پر پرشن اکثر پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ قیقلی ریوائی سارے جیے چار سر تیرہ سی حیصہ پورو میں ہوئی تھی راج گریہ کی سبت پڑھنی گفہ میں ٹھیک ہے مگت ساسک اجات سترو کے سمیہ میں بدھ کے مرنے کے طورت بعد یہ سبھا ہوئی تھی ستھ پٹک وہ وینے پٹک کا سنگلن اس سبھا میں اس سنگتی میں کی گئی تھی اور اس کے ادھکش جو ہے وہ مہا کسٹ تھے دوتی بہت سنگتی جو ہے وہ ویشالی کے والوکارام ویہار میں ہوا تھا ادھکش جو ہے سبو کامی تھے ساسک جو ہے کالا سوک ٹھیک ہے کالا سوک کے سمیہ میں یہ ہوا تھا 383 حیصہ پورو میں اس میں بہت وکشوں میں مطبید ہو گیا مطبع سو سال بعد ہوا تھا دوسرے کے پہلے کے بعد دوسرا جو ہے سو سال کے بعد ہوا تھا اور اسی سمیہ بہت وکشوں میں مطبید ہو گیا اور کچھ لوگ مطبید کیا تھا جو لوگ سمیہ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے وہ پریورتن وادی ہیں اور جو لوگ پریورتن کے ویرودی تھے وہ استھویر یا تھیرہ وادی کہلائے ٹھیک ہے اور جو پریورتن کے سمرتھک مہا سانگی کیا سروسٹی وادی کھیلائے مہا سانگی کیا سروسٹ وادی جو لوگ سمیہ کی حساس سے چلنا چاہتے تھے پریورتیت کرنا چاہتے تھے ریجیڈ نہیں تھے اور جو لوگ ریجیڈ تھے وہ ستھویر یا تھیرہ وادی کھیلائے بعد میں یہی ہین یان اور مہا یان میں پریورتیت ہو گیا سروسٹی یہ بہت سانگیتی جو ہے وہ پاٹلی پتر میں ہوئی تھی 247 عیسہ پورو میں اسوکہ رام ویہار میں ہوا تھا ادھیکش موگلی پتر تش ساسک اسوک تو اسوک کے سمیہ میں تیسرا جو ہے تیسی بہت سانگیتی ہوئی تھی اس میں ابھیدھم پٹک نامک تیسرا پٹک جوڑا گیا دو ہی پٹک تھے پہلے ستھ پٹک وینے پٹک اور اس میں ابھیدھم پٹک جوڑا گیا چٹوٹ بودھ سنگتی جو ہے وہ کسمیر کے کنڈلون میں ہوا تھا ایک سو دو ایسوی میں ادھیکش جو ہے وصومتر اپادھیکش اسوگوز اور ساسک کنسک 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 کے سمیہ میں ہوا تھا کسمیر کے کنڈلون میں اسی سمیہ بودھوں نے سنسکرٹ کے روپے بھاسا کو اپنا لیا اسی سمیہ جو ہے ہین یان اور مہا یان کے روپے بھیوائیت ہو گیا تو دوتی میں جو ہے وہ ستھویر اور مہا سنگھیک میں بٹا تھا جو کارانتر میں ہین یان اور مہا یان میں بیواجیت ہو گیا پوری طرح سے اب ایمپورٹنٹ ہے ہین یان اور مہا یان میں تھوڑا سا انتر دیکھ لیتے ہیں تو دونوں کا سابدیکار تھا اس کا نمنا مارک اور اس کا اتکشٹ مارک ویسے ällt خیالات یاد بھی کہتے ہیں اور اسے بودھ ستد تو یہاں کسے کہتے ہیںadia empre API مہا پرشمہ بہت پہ بہتا ہے جبکہ ماں یان میں ان کو ایک دیوتا مانا گیا ہے ہین یان والے مورتی پوژکی بھروت پہ جبکہ ماں یان والے مورتی پوژک تھے ہینوہان ویکتیبادی دھرم ہے اور جبکہ مہا یان اس کا عدیہ سکا سمست مانو جاتی کیا کلیانے اس میں لوگ ہین یان میں کہتے ہیں کہ اپنا کلیانے کیجئے ویکتی اپنا اپنا جو ہے بیبینے پرائی سے صاد کلیانے طرح ساتھنا کر کے رہی esto بھی اپنا اکلیان کرے اور یہاں پہ سمس مانو جاتی ہے اکلیان ہینیان میں مان سکھانا وجہت ہے مہا این میں مان سکھانے پر کوئی پرتبند نہیں ہے ہینیان جو ہے تیرتھوں کو نہیں مانتے مہا یان دھرم میں چار تیرتھ ہیں بدھ کے بدھان سے سمانتے ہیں لنمی بودھ گیا سارنات اور کسی نغر یہ چار تیرتھ ہستل ہیں مہا این کے ٹھیک ہے ہینیان کے گرنت سامانترا پالی بھاسہ میں ہیں جبکہ مہا یان کا پرچار بھارت کے دکھڑ میں لنکا ورمات آئی لینڈ میں ہوا جبکہ مہا یان کا پرچار اتر بھارت چین جاپان کوریا میں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہین یان کا مہا یان میں پرمک انتر ہے اس کو آپ نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یا ویڈیو سن لیجی آپ کو دھیان رہے گا جین دھرم اور بہت دھرم ہے کئی ساری سمانتہ ہیں بھی اور کئی سارے سمانتہ ہیں تو یہ ان دونوں کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے دیکھیں سمانتہ کیا ہے سنسار دکھوں سے بھرا ہوا یہ دونوں مانتے ہیں ٹھیک ہے ڈیروان کا آرت ہے جیون مرن کے ساتھ سچکر سے مکتی یہ دونوں ہی دھرم مانتے ہیں دونوں نے اپنے بنیادی سندھانتوں کو اپنی صدہ سے گرہن کیا تھا ٹھیک ہے بنیادی سندھانت اپنی صدہ سے اور اس کو انہوں نے عام بولچال کی بہت سا میں لوگوں کو سمجھایا ٹھیک ہے دونوں نے سنسار کو تیاد جمانہ دونوں پونر جنر میں بسواث کرتے ہیں دونوں نے اس وقت کے حصیت کو نکار دیا اور دونوں نے نیتک جیون اور اہنسہ پر بل دیا یہ تو سمانتہ کی بات ہو گئی اندر میں آتے ہیں کہ جین دھرم میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا آتما کے حصیت کو سکار کیا گیا جبکہ بہت دھرمیں آتما کے حصیت کو نہیں مانا جاتا ہے جین دھرم بہت ہی کٹھوڑ تھا کٹھوڑ تھا پسیہ پر بل دیتا تھا جبکہ بہت دھرم نے گیا گیا تھا مدھیم مارگ اپنایا تھا ٹھیک ہے جین دھرم کا وستار مکر اپسک کے اور بھارات میں ہی رہ گیا جبکہ بہت دھرم کا وستار بھارات کے باہر بڑی ماترہ میں ہوا یہ پرمک انتر جین اور بہت دھرم ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو ویسے تو میں نے بیہار سپیشل کے لیے بنایا ہے پر یہ یو پی ایسی سمیت ان جو اگزام ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی کافی اپی ہوگی ہے تو اس لیے زیادہ زیادہ ویڈیو کو سیئر کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائے گا دوستو جلدی ہم لوگ اگلے ویڈیو کے ساتھ آ رہے ہیں بیہار سپیشل کے لیے دھنیواد